دینی معلومات کھڑا ہوتا ہے اور تمام مجلس والوں کو سلام کرتا ہے اس کا شریعت میں کیا حکم ہے جیسا کہ مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ محمودیہ میں جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر دو سو چار پہ اور فتاوہ ریاض العلوم جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چوراسی کھول کر دیکھئے مسئلہ وہاں پر بلکل صاف ملے گا مسئلہ میں سمجھاؤں گا لیکن ایک اصول سمجھ لیجئے پہلی بات یہ ہے کہ جو طریقہ شریعت میں ثابت نہ ہو اسی طریقے کو آپ اگر شریعت سمجھنے لگیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ طریقہ بدعت ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا اب یہاں اسی اصول کو سامنے رکھیں سلام کرنا ایک اچھی بات ہے سلام کرنے کی ترغیب آئی ہے سلام کرنا بھی چاہیے ہمیں ایک دوسرے جب بھی ملاقات تو سلام کریں اچھی بات ہے سواب کا کام ہے سلام کرنے کا جو وقت ہے یہ ہے جب آدمی سے ملاقات ہو ملاقات کے وقت سلام کیا جاتا ہے سلام جو مشروع ہے یہ ملاقات کے وقت ہے نکاح کے وقت سلام نہیں ہے ہاں اگر کسی سے نکاح کے وقت ہی ملاقات ہو جائے نکاح خانی کے بعد ملاقات ہو جائے نکاح سے پہلے ملاقات ہو جائے تو آپ ان سے جو ہے مسافہ کر سکتے ہیں سلام بھی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن سمجھنے والی بات ہے اگر آپ نکاح کھانی کی وجہ سے نکاح کی وجہ سے مجلس والوں پہ کھڑے ہو کے آپ مجلس والوں کو سلام کرتے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں یہ نکاح کو سمجھ کے کہ آج نکاح ہے میرا نکاح ہے تو دولہ جو کھڑا ہو کے سلام کرے گا تو یہ سلام کرنا جو ہے آپ نکاح کے لئے خاص کر رہے ہیں جبکہ سلام نکاح کے لئے نہیں ہے سلام ملاقات کے لئے ہے جب کسی سے ملاقات ہو تو سلام کرے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اگر مجلس والوں سے سب سے تو ملاقات ہوئی نہیں ہے کھڑے ہو کے سلام کرنے سے کیا حرج ہے تو یاد رکھیں اگر تم یہ کہتے ہو کہ کھڑے ہو کے سلام کرنے سے کیا حرج ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ جب دلہ آتا ہے مجلس پہ تو اسی وقت سلام کر دے نکاح خانی کے بعد سلام کیوں کرتا ہے پہلے سے کہ سلام نہیں جانتا تھا ابھی اسے سمجھ میں آیا ہے ابھی یاد آیا ہے کہ میں سلام کیا نہیں ہوں تو یہ ایک رواز تم بنا کر رکھ دیا ہو آگے چل کے اس سلام کرنے کو نکاح خانی کے بعد سلام کرنے کو ایک دستور بنا لیا گیا عوام اسے شریعت سمجھنے لگی ہے جو جاہل ہیں جو جانتے نہیں ہیں وہ تو اسے ضروری سمجھنے لگے ہیں نئے کرنے والے کو سلام جو کرتا نہیں ہے نکاح خانی کے بعد جب دلہ کھڑے ہو کہ سلام نہیں کرتا ہے تو اس پہ لان تان کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو غلط ہے یہ سلام کیوں نہیں کیا ہے تو یہ ضروری سمجھ رہے ہیں تو اس کو شریعت میں داخل کر رہے ہیں جبکہ نکاح خانی کے بعد یا نکاح سے پہلے سلام شریعت میں کہیں نہیں ہے شریعت کے حکم بھی نہیں ہے سلام تو ہمیسہ ہے جب بھی تمہاری کسی سے ملاقات ہو جائے تم سلام کرو تو سلام تو ملاقات کے وقت ہے سلام تو نکاح کے وقت نہیں ہے لہٰذا سلام اگر آپ کرنا چاہیں تو جس سے ملاقات تو سلام کر لیجئے لیکن نکاح کے لیے ہی سلام کو سمجھ لینا یہ تم شریعت میں اس چیز کو داخل کر رہے ہو اور حضرات بعض رات اسے شریعت سمجھ رہے ہیں لہٰذا اس سے بچیں یعنی یہ کہنا چاہوں گا نکاح کے وقت ہو نکاح کے بعد ہو نکاح سے پہلے ہو کسی سے ملاقات ہوتی ہے آپ ضرور سلام کریے اچھی بات ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن نکاح خانی کے بعد آپ اسی رواد کے اعتبار سے سلام مت کریں اس سے بچیں بچنے کی کوشش کریں کیونکہ بعض حضرات اسے ضروری سمجھنے لگے ہیں آپ اپنی اصلاح کریں تو آپ کو دیکھ کر آپ جب اس چیز کو چھوڑیں گے جو غلط کام ہے غلط چیز ہے آپ جب اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو دیکھ کر لوگ پوچھیں گے کہیں گے کہ بھائی تم آپ نکاح کے بعد کیوں آپ سلام نہیں کیے نہیں بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے سلام تو ملاقات کے وقت ہے نکاح کے وقت سلام ہے ہی نہیں اسی لئے میں نے سلام نہیں کیا تو جب آپ اس طرح کریں گے جب پوچھیں گے تو آپ کے ذریعہ بھی کتنے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی جو جانتے نہیں انہیں جاننے کا موقع ملے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے اصلاح انمت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں